فینڈنگ چیمپئن ہے دو بار لاست دو باری چیمپئن ٹیم ہے تو ڈیفنیلی وہ بہت زیادہ اچھی چیزیں کر رہے ہیں تب وہ چیمپئن ہے اور میرے خیال سے جو بھی پی ایس ایل میں آن پیپر ساری ٹیمیں کافی اچھی ہیں جی تو جب ٹورنمنٹ سراٹ ہوتا ہے آن اے ڈیک کون سی ٹیم زیادہ اچھی کلتی ہے وہ میٹر کرتا ہے اور ہماری بھی بہت اچھی تیاری ہے ڈیفنیلی سب ٹیمیں کچھ تیاری اچھی ہوگی اور پہلا میچ اور اگر آپ پی ایس ایل دیکھیں تو کیونکہ ہماری اپنی لیگ ہے تو بہت سارا لوگ اس چیز لیگ کو فالو کرتے ہیں تو ایک انجوئیمنٹ والا بھی فیکٹر ہے لیکن ایکسٹر پریشر بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی فیملیز آئی ہوتی ہیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سب ہومن کے یہی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے نہیں ہارنا چاہتے تو وہ والا والا بھی فیکٹر رہتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم سب لوگوں نے کٹھا کھیلنا ہوتا ہے تو وہ ایک سال کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی باتیں سننی پڑتی ہیں دیکھیں ہم کوش کرتے ہیں کہ چیزیں سمپل رکھی جائیں اور پلاننگ جو بھی اچھے ایڈیو کو ہیٹ کرنا ہے بیٹس مین آپ کو بالڈو بالڈ چلنا پڑتا ہے تو سمپل پلاننگ ایسی آپ بہت زیادہ کمپلیکیٹر چیزیں نہیں کر سکتے اگر آپ اچھی کرگٹ کھیلیں گے ایز ای ٹیم تو آپ جیتیں گے کیونکہ وہ دیفینڈنگ چیمپین ہیں جس طرح وہ لاس کپلہ یئے سے کرگٹ کھیل رہے ہیں وہ گروہی کر رہے ہیں وہ ایز ای ٹیم گروہ کر رہے ہیں تو دیفینلی مشکل ہوگا ان کے ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ بھی جس طرح ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ایک مزے والا میچ ہوگا اور مزے والا ٹورنمنٹ ہی ہوتا ہے آپ انجوئے کرتے ہیں کیونکہ کراؤڈ جس طرح آتا ہے کہ ٹیموں کو سپورٹ کرنے تو ایک اچھا میچ ہوگا اور ہوفلی ریزلٹ ہمارے عاد میں آئیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیم اچھے ایٹیچوٹ کے ساتھ اچھی پلیننگ کے ساتھ جائے گے وہ ٹیم سکسیڈ کرتے ہیں دیفینلی وہ ایک سپر سٹار تھے بڑا مشکل تھا دیسیجن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دراف میں کٹیگریز وائز کافی مشکل ہوتا ہے اور سیم کٹیگریز کے اگر آپ کے پاس پانچ چھ پلیز ہوں تو آپ کو ہر ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم نے لیے دوسرا شاہ برادرز وہ تو آپ سب لوگ نے دیکھ لیا ہوگا جس طرح ان میں ٹیلنٹ ہے ہم سب لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح ہیں اور ان کے جو بیک اپ ہیں ان کے وہ اسی طرح پرفارم کر رہے ہیں اور نسیم کی بات مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ہم سب لوگوں کو تھوڑا پیشنس ہونا پڑے گا کیونکہ جب انسان انجری کے بعد آتا ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے شاید وہ کل والے میسی سٹارٹ ہو جائے شاید وہ تھوڑا ٹائم لے لے تو اس کے لیے ایز ای نیشن بھی ہمیں تھوڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے جس طرح ابھی سوال ہوا تھا کہ لہورک لندر نے چار پانچ سال کی پلاننگ کی تھی تو وہ والی پلاننگ ہمیں ایز ای نیشن کبھی کبھار کرنی پڑے گی کیونکہ ہم بہت زیادہ جلدی ریزلٹ مانگتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں لیکن آپ کو وہ کنسسٹنٹ ریزلٹ نہیں ملتے اسی طرح انجری کے حوالے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پلیئر پہ ہم بہت زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہ جس طرح کی پہلے پرفارمنس دے رہا تھا سٹریٹ اوے وہ ایسی پرفارمنس دے مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ریہاب کر لیں آپ جتنا مرضی پریکٹس کر لیں ٹریننگ کر لیں جب آپ میچ میں جاتے ہیں تو آپ کو سٹل وہ پریشر رہتا ہے اور آپ کو بارڈی پر شکین آنے کے لیے شاید ایک ٹورنمنٹ چاہیے شاید ایک میچ چاہیے تو وہ انڈویجل ہوتا ہے لیکن کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہم سب لوگوں کو پیشنس رہنا پڑے گا لیکن وہ لگ تو سوپر فیٹر آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اس نے چھوڑا تھا وہ ایسی پرفارمنس دے